موسیقی تو ساری کلپس میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ابھی آجو روزہ ہوا روزہ ہو کتنا روزہ ہوا دو دو روزہ ہوا اور نماز کتنے لئے آپ کی دو نماز بھی دو ہوئی نماز تو کیا کھا رہا دراغی کی نماز نہیں پڑھنے ہاتھی آجو آجو آپ کیا دے تراغی کی نماز پڑھنے ہم نے کے ساتھ آیا تھا گھاڑی ملے گا گھاڑی ملے گا گھاڑی بھی تو روزہ گھاڑی بھی تو روزہ گھاڑی بھی تو روزہ یا بھوپ پہ بیٹھے آجو کیاڑی روزہ پڑھا آجو جلدی 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 آجو جلدی جو جلدی جلدی جو بائی بای بک ہے بک بک ہے بک ہے آرو بھائی کی اٹھ اس پر سے اٹھو اٹھو اس پر سے اٹھو اٹھو بک ہے یہ اٹھو اٹھو نا نماز پڑھے کیسے پڑھے علی تو بھی تو اوپر کر لو آنکھ چھپ گئی میں دوگی کھاتا ہے میں کو پاہ پر دوگ کیسے میں بائٹ پر گئی تھی دوگی آیا تھا چاچا ملے پیپی آیا پیپی آیا اور کہا لیا تو آپ پاپا ڈاٹے نہیں دوگی کو میں آئی میں دوگی چاچا بہو بہو کلی دوگی کو آپ کیا کیے بہو کلی بہو 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 کلی تو تو دوگی بہو بہو کرنا چاہیے نا دوگی بہو بہو کلی ہاں آپ کہاں گئے تھے نماز پڑھنے ہاں پڑھے تھے نماز ہاں کیسے پڑھے تھے بتاؤ کیسے پڑھے پھر کیسے پڑھے جب پتہ ہی نہیں تو پاپا جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھے تھے اللہ ہوا اکبر کیے تھے ہاں شاہی میں ہاں ہاں کیا کیا بھائی چلائے ہاں ہاں گھر پوچھا اور لائک مالے لائک اور جا جایا اور بہو بہو گرا ہاں ہاں تو آپ نہیں چلائے بھائی آپ کو آتی ہے نہیں پاپا جیسے پڑھے تھے پاپا کے شاد ہاں ہاں اور آرو بھائی آرو بھائی بھی اب پھر کل پھر جاؤ گے نماز پڑھنے ہاں اوکے اور اب بھی میں پڑھنے لگی ہوں قرآن مجھے ارہان کا بھی تھوڑا سا ریویجن لینا تھا تو میں نے اس کو بھی اپنے باز بلالیا تھا کہ میں اسی ٹائم پہ اس کا ریویجن لے لوں گی نورملی میں سکول جاتے کے ٹائم پہ لیتی تھی اس کے اگزام چل رہے ہیں اور ابھی دو ڈھائی گھنٹے کی سکول ہوگی تو اس نے بھی روزہ رکھا ہے مما اس کی گیم لگاؤ اس کی گیم لگاؤ میں کھلوں تو نہیں کھلے گا آپ نہیں کھلوں گے بلو آپ آپ نہیں کھلوں گے سپیلیگ بھولو س-c-i-e-n-sign-t-i-f-i-z مما گرام سپیلیگ بھولو سپیلیگ بھولو پہ جاما بتاو آپ کا پینڈ بتاو کتی چھوٹی ہو گئی نا دکھاو چھوٹی پڑھ لو ارہان نماز جلدی سے ٹائم ہو رہے دیکھو کتنا بجیا پونے چار ہونے آیا نماز کزا ہو رہی ہے جلدی پڑھ لو کزا مطلب مطلب لیٹ ہو جاتا ہے تو نماز کزا ہو جاتی ہے اب وہ کزا کا ایکچول میننگ پاپا سے پوچھنا پڑھو ارہان آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے آزو نماز نہیں پڑھنی ہے میں نہیں پڑھا ہوں آپ نہیں پڑھاؤگے کیوں مستی کرتا ہے مستی کرتا ہے تو بھی چھوٹا ہے نا رہان تو بھی وہ چھوٹا ہے نا مستی کرتا ہے نا رہان میں وہاں پہ نہ مانکہ پوچھے جاتی ہوں نا تو پڑھتی ہوں ہاں کیسے پڑھتے ہو باپا پہ وہاں پہنے کسا ہوں تو بھی آروہ میری پہنے ہاں کوئی بات نہیں آپ آروہ بھائی کی پہنے کوئی بات نہیں میں پہنے دوں میں پہنے دوں میں پہنے دوں پہنے دوں پہنے دیں ہاں جو پڑھ لوں جو جلدی سے پڑھ لوں پڑھ لیں لاؤ پہنے دیں بڑی نہیں ہے لاؤ لاؤ میں پہنے دیں چوٹی ہے ہاں ٹوپی صحیح ہے آپ پہنے نہیں پہ رہے آگیا پڑھ لیں دیکھو بھائی پڑھ رہا ہے کیسے پڑھ لیں اور ابھی ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم تو میں آگی تھی کچن میں یہاں پہ میں چارچنی بنانے جاری ہوں میں نے پانی چڑھا دیا تھا اس میں میں نے شکر ڈال دی ہے تو میں نے پونہ کلو کے آس پر شکر ڈائریکٹ اس میں ڈال دی ہے اتنے پانی میں اور میں بنانے جاری ہوں گلاب جامون اچھا ارحان اور ازہان زہر کی نماز پڑھ رہے تھے اتنا لیٹ اس لئے کیونکہ ازہان سو رہا تھا اور ارحان سکول سے آیا تو وہ ساڑھے تین بجے سکول سے آنے کے بعد اس نے اپنی زہر کی نماز پڑھ لی تھی اچھا ابھی میں ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چھوٹی الائچی اور پھر اس کو ایک سائٹ میں پکنے دوں گی اس کا جب ایک بوائل آ جائے گا نا اس میں تو ایک دو بوائل آنے کے بعد میں اس کو میں اس کا میڈیم کر کے اس کو چاسنی کو ایک سائٹ میں پکنے دوں گی اس کے بعد میں نے بول میں لیا ہے میدہ تو یہاں میں نے پانچ سے چھ چمچ میدہ لے لیا ہے میں بنانے جاری ہوں مال پوائل اور ابھی میں اس میں ڈالوں گی شکر تو میں نے پانچ چمچ شکر ڈالی ہے اچھا مجھے بعد میں تھوڑی سی ایسے لگ رہا تھا شکر کم ہو جائے گی تو میں نے بعد میں ایک چمچ اور ڈال دیتی شکر تو بیسکلی چھ چمچ شکر ڈالی ہے میں نے اتنے میدے میں اور ڈالیں گے اس میں ایک انڈا اور پھر اس کو فیٹنے کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے دودھ آپ تھوڑا پانی تھوڑا دودھ ایسا مکس کر کے ڈال سکتے ہو میں نے پورا دودھ ڈالا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ڈال دے جائیں گے ایک ساتھ میں نہیں ڈالنا ہے ورنہ بہت گلہ ہو جائے گا جیسے جیسے ہم کو لگے گا کہ ہاں اور دودھ اس میں چاہیے تو دودھ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ایک دم اچھے سے مکس کر لینا اس میں لامس نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا الائچی کا دانہ کوٹ کے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں فوڈ کلر ڈال چھوڑا اورینج کلر اور پھر اس کو مکس کر کے اٹلیس ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہم نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے تھوڑا سا میں نے ایک پینچ اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے آپ چاہو تو ڈالو ادر وائز نہیں بھی ڈالیں گے تو چلے گا تو میں نے ایک پینچ ہی سوڈا ڈالا ہے یہ دیکھئے چاشنی جو ہے وہ پپنے لگی ہے تو اس کا فلیم میں نے میڈیوم کر دیا ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ میں کرنے لگی ہوں میری دوسرے کام اچھا ابھی بنا لیں گے گلاب جامون کا آٹا تو یہاں پہ میں نے گیٹس کا ریڈی میٹ گلاب جامون پاورڈر لیا ہے یہ میں نے ہاف پیکٹ لیا ہے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے گرم دودھ یہ ہلکا گنگن دودھ ہے بس دودھ سے یہ آٹے کو بنانا ہے اور ہے نا آپ نے اس کو ایک دم سوفٹ بنانا ہے تب ہی جو گلاب جامون ہے وہ اندر تک سوفٹ بنیں گے بہت سارے گلاب جامون آپ نے ایسے کھائے ہوں گے جو اوپر سے تو سوفٹ رہتے بٹ اندر سے ایک دم کڑک ہو جاتے ہیں جو ان کے اندر کا بیچ کا پورشن ہوتا ہے وہ کڑک رہتا ہے تو آپ کو میں ٹرک بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آٹا بن گیا ہے لیکن نہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو ہے نا کم سے کم دس پندرہ منٹ تک آپ کو اس کو گوننا ہے تب ہی یہ اندر تک پورا سوفٹ بنے گا گلاب جامون اور اس طریقے سے بنا کے دیکھے گا ایک بار آپ کے گلاب جامون اندر تک ایک دم سوفٹ بنیں گے دیکھیں آٹا ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے اب بھی ہم اس کی گولی گولی بنا لیں گے ایسے کون کرتا ہے گندہ بچہ کون ہو سونو پہلے کون ہو آپ شالو کھانو شالو کھانو اور اس کو بنانے کے لیے بھی ایسے ایک پورشن لے کے ہاتھ پہ پہلے پریس کر کے آپ پام پہ راؤنڈ راؤنڈ کیجئے اس کے بعد میں دنہل کے ہاتھ سے آپ اس کو گولی گولی بنا دیجئے اس میں کریکس نہیں دکھنے چاہئے یہ دیکھیں یہ جو آٹا ہے یہ اپنا مویسٹر ریلیس کرتا ہے مطلب یہ آٹا اکتم سوفٹ ہو گیا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا میں نے ہاتھ میں آئل لیا ہے نہیں میں بینہ آئل کے اس کو بنا رہی ہوں اور یہ آٹا جو ہے نا یہ اپنا مویسٹر ریلیس کر رہا ہے تو بس ہم نے فٹا فٹ سے سارے گولی جامون کی گولیاں بنا لینی ہیں یہ جو آٹا ہے نا یہ ڈرائی نہیں ہونا چاہئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ڈرائی ہو گیا ہے ٹائم لگ رہا ہے بنانے میں تو آپ تھوڑا سا دودھ ڈال کے واپس سے اس کو تھوڑا سا نرم کر لیجئے یہ آٹے کو اور یہاں پہ ازہان بھی میری ہیلپ کر رہا تھا ہیلپ کیا کر رہا تھا وہ لوگ نارمل جو روٹی بناتے آٹا دیکھتا ہے نا وہ آلہ آٹا بھی وہ مانگتا ہے تو وہ بہت دیر سے مجھے پریشان کر رہا تھا آٹا دو آٹا دو تو میں نے اس کو تھوڑا سا آٹا دے دیا ہے گولگولڈ안دہ گولگولڈاندہ بابا جی کا دنڈہ بابا جی کا دنڈہ اور گولگولڈنڈہ سپائی کا دنڈہ سپائی کا دنڈہ کچھارڈ popula کچھارہ امرو اسے اسے راؤنڈ 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 سکل 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 اسے سے چhel nit کرنے میں بہتے ہیں چھوڑ گلاب جاہت sibی muscle گل Anime بлуч ہمانے اس سے لب گلاب کے عنہ کی طرف زشان اور یہاں چاشنی بھی ہماری ہو گئی ہے اچھا چاشنی کو آپ نے ایسے فنگر پہ رکھ کے چیک کرنا ہے دونوں فنگر اگر سٹیک ہوتی ہے تو مطلب چاشنی ہو گئی ہے وہ کلپ میں لینا بھول گئی اور ایک سائٹ میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے ابھی جو گلاب جامون ہے ان کو میں فرائے کر لوں گی یاد رکھے گا اگتم ہائی فلیم پہ ان کو فرائے کرنا ہے فلیم کو آپ لو رکھو گے نہ تو یہ کڑک ہو جائیں گے اس کے لئے ہائی فلیم پہ پہلے آپ اس کو فلیم کو میڈیم رکھ کے اس کو ڈال لیجئے کڑائی میں گرم تیل میں اس کے بعد فلیم کو ہائی رکھ کے آپ چلاتے ہوئے ان کو فرائے کر لیجئے یہاں پہ دیکھیں میں کنٹی نیو ان کو چلا رہی ہوں الٹ پلٹ کر رہی ہوں ان کو اوپر نیچے ہر طرف سیکھ رہی ہوں میں نے لازٹ ریئر بھی جب گلاب جامون بنایا تھے نا رمضان میں تو وہ کچھن پہ کھڑا ہو کے رو رہا تھا کچھے گلاب جامون کے لیے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا اس میں کلر آنے لگا ہے کلر کے ساتھ ساتھ اس کی جو خوشبو آتی ہے نا بناتے ٹائم پہ آپ بناو گی نا تو ایسا لگے گا کہ اب روزہ نہیں رکھا جاتا مطلب برداشت نہیں ہوتی ہے خوشبو بہت پیاری خوشبو آتی ہے اس کی اور یہ دیکھیں یہ کلر پہ ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس طریقے سے میں نے بلکل بھی فلیم کو لوننگ کیا تھا ہائی فلیم پہ اس کو بنایا اور چاشنی کا جو فلیم تھا اس کو میں نے آن کر دیا ہے اور سارے گلاب جامون میں نے فرائے کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو تین سے چار منٹ ہم نے ہائی فلیم پہ چاشنی کے ساتھ میں پکانا ہے دھکن کو دھک کے اور یہاں پہ دیکھیں گلاب جامون تیار ہے یقین مانی اندر سے اکتم سوفٹ بنتے ہیں یہ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا اچھا آج ہے نا میں نے سنیکس میں ایساچ کچھ بنایا نہیں تھا تو جو میرے فروزن چکن چیز کٹلٹ تھے ان کو نکال لیا تھا فرائے کرنے کے لئے اور چکن سگار کو بھی نکال لیا تھا فرائے کرنے کے لئے جیسے جیسے روزہ جاتا ہے نا ویسے ویسے تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی افتاری جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے مطلب زیادہ کھایا نہیں جاتا افتاری میں تو اب دیرے دیرے تھوڑا کم کم بنانے لگی ہوں میں بھی اور ابھی ہے نا میں نے یہاں پہ فرائنگ پین رکھ دیا ہے مالپوہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نئے میرے فرائے پین کا غٹن کر رہی ہوں سویٹ سے ایکشلی ایسا کچھ سوچا نہیں تھا میں نے بٹ مالپوہ بنانا تھا تو میں نے سوچ ہے اس پہ اچھا بنے گا تو اس لئے میں نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ سپریڈ ہوا تھا اور اتنا اچھا لگ رہا تھا اس پہ بنانے لیکن تھوڑا سا گھائی گھڑ پڑ میں بنا رہی تھی تو وہ خوشی والی فیلنگ نہیں ہا رہی تھی میرے کو اچھا میرے ساتھ نا کیا ہوتا ہے پتہ ہے میں کتنی بھی جلدی آ جاؤں نا کچھن میں لیٹ تو ہو ہی جاتا ہے پتہ نہیں کیوں میں اور بھی بلوگ دیکھتی ہوں دوسروں کے تو اس میں وہ لوگ ایک دم ٹائم پہ بناک ایک دم آرام سے بیٹھ جاتے بہت میرے ساتھ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں ایک دم ٹائم پہ بناک ایک دم سکون سے بیٹھ جاؤں اب سے بڑا روزہ دیکھو یہ جناب نے رکھ ہے ان کے سامنے چھئے گلاب جابون سب افتارین کے سامنے چھئے سب سے بڑے روزہ یہ رکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں سیری میں نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پورا دن بھوکے رہتے ہیں دیکھو بھوکے ہو اللہم آرحمنا یا عزام الرامین اور یہ ہماری پیٹی جان اچھا ابھی ہو گیا تھا ٹائم افتاری کرنے کا تو ہم نے دسترخان لگا لیا تھا اور سب لوگ بیٹھ گئے تھے دعا مانگنے کے لئے نصیب فرما اللہ میں جھوٹ گی بل برائی جھگڑے اور فساد سے دور اللہ ہم سے تنگستی خوف گبرات اور کرس کے بوت سے دور فرما اللہ ہمارے صغیرہ اور خبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ کو دجال کے فتنہ شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھا اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور ہر مومین اور مومنات کو محفوظ رکھا اللہ ہمیں تقوار پر عزگاری سے عطا فرما اللہ ہمیں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے اللہ ہمیں قیامت کے دن قیامت کے روزے پر اپنا دیدار نصیب فرما اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آنگ سے محفوظ رکھا اللہ ہمیں تمام مومن اور مومنات کو اثر کی رسوائی سے بچے اللہ ہمیں امال ہمارے دعین ہاتھ میں نصیب فرما اللہ کے ساتھوں میں جگہ دعا ہو اللہ میں تیری ذات پر مقمل ایمان عطا فرمات بہت کر��ہ آمین 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 اچھا افتاری کرنے کے بعد گھر کے سارے کام ہو جانے کے بعد میں آ گئی تھی ڈی مارٹ میں مجھے لینی تھی دو چار چیزیں تو اس کے لئے میں آ گئی تھی اور یہاں سے جاتے جاتے مجھے راستے سے کچھ سبزیاں بھی لینی ہے تو وہ بھی میں لیتے ہوئے جاؤں گی کیا ہے کیا ہے اچھا اسی کے ساتھ ہمارا چھتا روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ ولوگ بھی یہاں پہ میں اینڈ کرنے جاری ہوں اگر ولوگ کا کوئی بھی پارٹ اچھا رہا ہوگا تو لائک کرنا مت بھولئے گا نئے ہو چینل پہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل سیلیکٹ کیجئے گا جو بھی ویڈیوز میں ڈالو سب کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اور دعائیں دیجئے دعائیں کیجئے سب کیلئے دعا کیجئے رمضان مہینہ بہت پاک ہوتا ہے اللہ ہر جائز دعا قبول کرتے ہیں اور ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں see you soon bye bye take care اللہ حافظ